آج پردیس کی رازدھانی لخنوں میں آئی جیت ہو رہا ہے میں پردیس سرکار کی اور سے سب سے پہلے اس سماروں میں اپستیت ہونے کے لیے آپ سب کا مہردے سے ابنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں یزوروید میں ہمارے منتر دشتاریسیوں نے ایک بات کہی کہ بیدہ ہمیتم پرسم مہانتم مہاپرس کے لکشن کیا ہے دو پرکار کے پرسوں کی چرچہ ساستروں میں ہوتی ہے ایک سادھارن پرسیں جنہیں ساستری ایبھاسا میں پراکرت پرس کہتے ہیں اور ایک ہے ویسیسٹ پرس بہت اک درس سے دونوں میں بہت انتر نہیں ہوتا لیکن پیڑام بتا دیتے ہیں کہ اس میں کچھ ویسیسٹتا ہے ویسیسٹتا ان کے کارے بتا دیتے ہیں اور یک تلسی کی روپ میں بکھیات پوچھے رام کنکرچی مہراج کی پورا جیون تلسی سہیتے کی پرتی مانس کے پرتی سمرپڑ کا تھا اس کے ایک ویسیسٹ ویاخیہ اور چنتن کے مادیم سے ایک ویسیسٹ سیلی کونوں نے سترپات کیا ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ لکیر کا فکیر جو بنتا ہے وہاں سادھارن ہوتا ہے لیکن لیک سے ہٹ کر کے جو ویسیسٹ کارے کرتا ہے وہی ویسیسٹ ہوتا ہے اور وہی مہاپروش کرتا ہے اپنی کثہ کے مادیم سے اپنے چنتن کے مادیم سے کثہ کی جس ویسیسٹ سیلی کو انہوں نے جنم دیا اس نے بھارت کے راشت پتی ڈاکٹر راجیندر پرسات سیزے لے کر کے اور ایک جھوپڑی میں نواز کرنے والی سادھان انسان تک سب کو لابھانیت کیا کوئی بھید نہیں تھا اور آج پرسات میں رہنے والا کوئی راجہ ہو یا پھر کوئی سبری جیسی کوئی بھکتن ہو رام کی پرتی جس کون راگ ہے وہاں رام کنکر جی مہاراج کی کثہ کا آنند لے سکتا ہے اسے لابھانیت ہو سکتا ہے یہاں مجھے مہاراج جی کی کثہ کے مادیم سے ہم سب نے دیکھا اور لمبے سمیہ تک اسی نشطہ کے ساتھ اسی بھا اور بھاؤنا کے ساتھ لگ بھر ساٹھ ورسوں تک چھے تسک تک انہوں نے مانس کے مادیم سے سناتن دھرم کی دیس کی بہوملے سیوہ کی اور ان کی نیس سیواؤں کی پرتی کردکتہ گیاپیت کرتے ہوئے انیس سو نینیانبے میں بھارت سرکار نے انہیں پدم پروسکار سے سمبھانت کیا دیس اور دھرم کے لئے ان کی جو نیس سوارت سیوائیں تھی ان نیس سوارت سیواؤں کے لئے اور یہ ہم سب کا دہیت تو بنتا ہے کہ ایسے مہاپورس کے پرتی سممان کا بھاؤ ہم سب رکھیں مجھے بہت اچھا لگا کہ جب پوجی مہاں جی کی جنو ستابتی ورس کی بات آئی پہلی نوہمبر 2024 کو ان کے سو ورس پورے ہوں گے یعنی دیپاولی کا اثر ہوگا دیپوتسو کا ایجن ہوگا کتنا اچھا سنجوگ ہے جن کا پورا جیون پروڑا ہم کے چرن میں سمر پی تھا ایسے پوجی رام کنکر جی مہاراج کی جنو ستابتی ورس ہے اور جنو ستابتی ورس میں پانسو ورسوں کے بعد ایوٹیہ میں رام اللہ پرکر پراجمان ہو چکے ہیں اس سچی سردھا کا اس سے ادبود ادھارن دوسرا آپ کو نہیں ملے گا کہ اسی ورس جب پوجی رام کنکر جی مہاراج کا جنو ستابتی ہے اور جنو ستابتی ورس کے اوسر پر پانسو ورسوں میں جو کاریہ نہیں ہو پایا وہ پار کاریہ پانسو ورسوں کے اس اتحاس میں ان کی جنو ستابتی ورس میں ایوٹیہ میں رام اللہ پراجمان ہو کر کے پھر سے اپنا آسریواد دینے کے لیے ہم سب کے سامنے براجمان ہو چکے ہیں ایوٹیہ میں رام مندر کے اس کارکرم کے ساتھ تو سوہائی پروپ سے ایک تو یہ کارے یہاں پر ہم سب کو دیکھنے کو ملا اور دوسرا میں نے دیکھا جیسے ہوا تو کسوڑ ٹندن جی کا مندکنی جی کا چترکوٹ سے انے جگہوں سے نمترنہ نے پرارم ہو گئے کہ ہم لوگ یوکو تلسی کے جنو ستابتی سماروں کے آیوجن کے ساتھ اس سماروں کا آیوجن کرنے اس کارکرم میں بھاگیدار بننا ہے میرے لئے سب سے آسان یہاں پہ تھا اور مجھے تو اچھا لگا کہ کسوڑ ٹندن جی کے اس کارکرم کے ساتھ مجھے آج یہاں پہ اس کارکرم کا سبحارمب کرنے کا اوسر پرابط ہو رہا ہے ایک ساتھ یہاں پر اپنے صحیحوں کی ڈاکٹر دینے سرما جی بھی ہیں پوژی مہارا شریح کی مانس پتری سوشی منباکنی جی بھی ہیں اور مانس مرمگی کے عدود بیعکھیاکار کتھا بیاز پندیت کی سور سرما جی بھی یہاں پر ہیں انہیں تمام مہنبہوں ہیں جگری پکşین سوشن ڈ�یوال ڈیلوی ڈیویج